تو دوستو آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ دوکان پکوڑوں کی اس میں آپ نے ایک ڈومیسٹک لیول کی ٹرافی کے اوپر اس بات پر مطمئن ہوگئے کہ آپ رنر اپ کی ٹرافی جیت کر رہے ہیں تو پھر تو فینز خفا ہوں گے پھر آپ کے سسٹم بھی چیلنج ہوگا پھر آپ کی کپتانی بھی چیلنج ہوگی پھر سکلز بھی چیلنج ہوگی یہ آپ افتخار احمد کی فوٹو دیکھیں جو اسی ٹورنمیٹ میں رنر اپ کی ٹرافی پکڑ کے رنر اپ کی ٹرافی پکڑ کے ایسے فلیکس کر رہے ہیں جیسے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب انہوں نے جیت لیا اپنے کنٹری کے لیے مطلب کتنی میں پانی گرم ہوا نہیں ہوتا یہ بسکوٹ لے کر پہلے بیٹھے ہوتی ہیں کہ چاہ آنا لگی ہیں پائی جان ابھی تو ٹائم لگے گا تھوڑا چائے کو بننے میں صبر کر لو تکہ کر لو یہ ہم کدھر پہنچ گئے ہیں کہ ہماری کوئی خلاس رہی نہیں یعنی کہ اگر ہم نے ٹرافی لینے جانا ہے تو ہم روئی شرما کی نقل مار رہے ہیں ٹھیک ہے اپنا ہمارا کچھ نہیں رائے گیا ہر چیز میں ہم نے پیک دوسروں کو کرنا ہے اور پھر ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیریزن بھی کرنا ہے رنر اپو فائنل ہار گئے ہو فائنل میں تم نے گھتیا پر فارم کیا اور اس کے بعد تم جو آوہ ٹرافی لے کے روئی شرما بننے کی کوشش کر رہے ہو بھائی جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا جن لوگوں نے یہ تصویر لگائی ہے اپنے سوچل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر اس سے پہلے بھی کریکٹریز ترہی ہرتنے انہیں یہ پتا ہے کہ میسی اس سے پہلے کتنے گرائنڈ سے گزرا تھا انہیں یہ پتا ہے کہ میسی کتنے فائنل ہارنے کے بعد ورڈ کپ کا فائنل جیتا تھا چیمپیونس کب سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوا صرف نحصان ہی ہوتا رہا اور پی سی بھی نے ڈیسائٹ کر لیا تھا شاداک خان کو دیکھیں جو ابھی ایک ڈومیسٹک کا ٹورنیمیٹ جیت کے روہت شرما کی طرح وک کر رہے ہیں اور ٹروفی بگڑنے جا رہے ہیں جیسے ورلڈ کپ جیت گئے ہیں آپ کو سب پیچھے پاس میں نکلے ہو آپ کبھی بھی نکلو گے تو حقیقت ہے یہ آپ کیا سے بچوں نہیں باتے کر رہے ہیں یار فور گوڑ سیکھ حمزہ یار مطلب آپ یہ آپ کا منٹل لیول کی اکاسی کرتا ہے کہ آپ کدھر پہنچ چکے اس کے بعد سے ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ آپ ہر میڈیوکریٹی کو ریوارڈ کرتے ہیں پندرہ سو رنز ہو گئے کے کٹ رہے شرٹ دے رہے ہیں ہزار سکور ہو گیا کے کٹ رہے شرٹ دے رہے ہیں کوئی عجیب و غریب سٹیٹ روز جیب سے نکالتے ہیں اور اس کے اوپر وہ ایک ویڈیو بن جاتی ہے ایک سٹیٹ آجادہ کسی اکٹ مل رہی ہے تو وہ ایک سائٹ ہو کے اس کو کانٹنٹ بیچا جا رہا ہے وٹ آر بی آر بی انٹرنیشنل ایتھلیٹس اور کانٹنٹ سیلرز ہم کیا بن گئے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم کدھر پہنچ گئے ہیں کہ ہماری کوئی کلاس رہی نہیں یعنی کہ اگر ہم نے ٹروفی لینے جانا ہے تو ہم روح شرمہ کی نکل مار رہے ہیں ٹھیک ہے اپنا ہمارا کچھ نہیں رائے گیا ہر چیز میں ہم نے پک دوسروں کو کرنا ہے اور پھر ان کے ساتھ اور وہ بھی ایک دومیسٹک ٹرنیمنٹ کی where have we come اور یہ کوئی ینگ بچہ کوئی نیا پہلی دفعہ یہ پاکسان کپ میں آیا یہ کرتا تو سمجھ بھی لگتی کہ اس کی ایکسائٹمنٹ کا لیول ہے یعنی you know I do not have a you know explanation for that just tell the mental state that we are in اور جس طرح ہم میڈیوکر سوچوں کی you know depth میں جا چکے ہیں کہ یار یہ بھی ہمارے لئے ایک وہ ہو گیا کہ جی اب اس کے ساتھ تصویر کھینچے ہم کہ جی ایک رنر آپ کی ٹروفی ہے وہ بھی ڈومیسٹک ٹرنیمنٹ کی دیکھ ایک ہوتا ہے نے ٹیم فوٹوگراف ہے تو وہ سمجھ آتی ہے کہ آپ رنر آپ تھے ٹھیک ہے آپ اسے you have brought it to your bed and you are as if you know یہ تو ایسے لگ رہا تھے جیسے وہ جب ایک فوٹبولر of the year کا وارڈ نہیں ملتا تو رونالڈو اس کے ساتھ تصویر بنا دے یا میسیوز کے ساتھ تصویر بنا دے I don't know which level we have gone to and it is a serious mental downfall اور champions والا mindset سب سے پہلی چیز ہے میں آپ کو بتاؤں resources نہیں mindset ہوتا ہے پہلی چیز اور اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے نا تو چھائے آپ کے پاس ساری دنیا کے resources ہیں آپ champion نہیں بن سکتے بہت سارے ملک ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ resources numbers ground ہر چیز اوپر سے ظلم یہ بھی دیکھیں کہ جہاں وہ final match کھارنے کے بعد runner آپ کی جو trophy ہے وہ لے کے جہاں بیٹھ پہ سوئے ہوئے تھے جناب رویت شرما کو copy کر رہے تھے اور سب سے بڑا ظلم ہے ساتھ میں جہاں وہ pics لے کے وہ جہاں وہ social media پہ upload بھی کر دی کہ بھائی میں نے جہاں بڑا کام کر لیا runner آپ کی trophy جہاں جیت لیا ہے یار self respect بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس نے final جیتا اس نے یہ نہیں کیا ویسے اس نے بھی تو رویت شرما والا وہ celebrate کیا ہی ہے copy تو کرتے ہیں ہمیشہ یہ لوگ لیکن افتخار احمد کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے وہ بھائی تم runner آپ ہو final ہار گئے ہو final میں تم نے گٹیا پر فارم کیا اور اس کے بعد تم جو وہ trophy لے کے رویت شرما بننے کی کوشش کر رہے ہو بھائی جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا انہوں نے ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں ورلڈ کپ جیتنے کے بعد انہوں نے celebrate کیا انہوں نے جو ہے وہ traffic کو ساتھ رکھ کے بیٹ پہ وہ سوئے جو کیا انہوں نے ساتھ میں پکس لی اور تم نے کیا اکھار لیا ورلڈ کپ میں تو تم یو ایسے سے آر گئے تھے اس سے پہلے افغانستان سے آر گئے تھے دو چار دن پہلے بنگلہ دیش نے ہمیں white wash کیا اور یہ جو ان کی ڈرامے بازیاں ہتم ہی نہیں ہو رہی ہیں اور باشن ایسے دے رہا ہے بندہ جیسے یہ لیجنڈ ہے خود کس نے کوئی جو آپ پچیس تیس میچز جتوائے ہوئے ہیں بھائی پانچ ساتھ سنچریز ہیں ٹی ٹوانٹی میں ففٹی پہ ففٹی مارے جا رہا ہے میچ ویننگ جو آپ ناکس کھلی ہوئی ہیں کہ بھائی نئے لڑکوں کو آنے ہی دینا ہے مسئلہ سارا یہی ہے یہ آپ افتخار احمد کی فوٹو دیکھیں جو اسی ٹورنمیٹ میں رنر اپ کی ٹروفی پکڑ کے رنر اپ کی ٹروفی پکڑ کے ایسے فلیکس کر رہے ہیں جیسے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ انہوں نے جیت لیا ہو اپنے کنٹری کے لیے اب آپ شاہ نواز دہانی کو دیکھیں جو ڈیفینڈ کر رہی ہے ان کی ٹیم ایک چھوٹا سا ٹارگٹ ایک سو تائیس کا اور یہ پچاس پہ پہلا آؤٹ کر کے وہ بھی سات آٹھ آورز میں مطلب بلکل ون سائیڈڈ میچ ہار رہے ہیں اور پہلی وگٹ لینے کے بعد پورے گراؤنڈ کا بھاگ کے چکر لگا رہے ہیں جیسے انہوں نے ورلڈ کپ میں انڈیا کے خلاف یا آسٹریلیا کے خلاف ہیٹرک کر لی ہو یا چار بول پہ چار آؤٹ کر لی ہو پھر آپ کو وہ بھی یاد ہوگا ویری ریسنٹلی جو پاکستان کے پلیئرز گدے نیچے رکھ کے اس کے اوپر کیچ پکڑنے کی پریکٹس کر رہے ہیں پیٹ ان کے نکلے میں ہیں ان کے فاسٹ بولر اپنا پیس نیچے ہوا پھر دوبارہ کپتانی پکڑ لیتے ہیں مزید پریشر لے لیتے ہیں پہلی اننگز میں اپنے رنز کر رہے ہیں بیٹر ڈومیسٹک میں وہی سیم پاکستان والی سٹوری لیکن چیز اس ٹورنمنٹ میں ایک یا دو دفع ہوئے چیز ہی نہیں ہوا جب چیز کی باری آ جاتی ہے تو بڑے سے بڑے جو ان کے بیٹر ہیں پاکستان کے جو انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہوئے کہ ہم بہت بڑے بیٹر ہیں یہ دوسری اننگز میں چیز میں جتوان ہی بات ہے ہم جہاں بھی لگائیں آپ نے اس ایونٹ پر اتنا پیسہ خرچ کیا یہ پوائنٹ تو آ گیا سامنے کہ حاصل کچھ نہیں کیا مینٹورز کو آپ پچاس پچاس لاکھ روپے مہینہ دے رہے ہیں ایونٹ ختم ہو گیا ہے اب وہ کون کہاں کتنا ٹائم دیتا ہے کون پوچھے گا مطلب آئی ڈونٹ نو کہ اب وہ اپنی کومنٹریز کریں گے اپنی دوسری کمیٹمنٹ پوری کریں گے وہ یہاں کتنا وقت دیتے ہیں ایک مہینے کے پال موسٹ ایونٹ کیلئے آپ نے پچاس پچاس لاکھ روپے دے دی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری چیمپینز کپ سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوا صرف نقصان ہی ہوتا رہا اور پی سی بھی نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کرانا ہے تو کرائے گا میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں سیڈ بول ہی سکتے ہیں فارمر کرکیٹرز کیا کہہ رہے ہیں کوئی اس کو دھوکہ کہہ رہا ہے کوئی اس کو ڈرامے بازی کہہ رہا ہے کوئی اس کو مزاک کپ کہہ رہا ہے مزاک تو بنا ہے اس میں تو کوئی دھو رائے نہیں ہے کہ آپ نے اس ایونٹ کو کرا کے مزاک ہی اڑبایا ہے بڈ اینی ہاؤ موونگ آن ایک بیلو آیوریج ٹورنمنٹ سے ایک بیلو آیوریج کرکٹ سے ٹاپ کلاس کرکٹ کی طرف بڑھتے ہیں بیٹ پہ وہ سوئے جو کیا انہوں نے ساتھ میں پکس لی اور تم نے کیا اکھاڑ لیا ورلڈ کپ میں تو تم یو ایس اے سے آر گئے تھے اس سے پہلے افغانستان سے آر گئے تھے دو چار دن پہلے بنگلہ دیش نے ہمیں وائٹ واش کیا اور یہ جو ان کی ڈرامے بازیاں ہتم ہی نہیں ہو رہی ہیں اور باشن ایسے دے رہا ہے بندہ جیسے یہ لیجنڈ ہے خود اس نے کوئی جو آپ پچیس تیس میچز جتوائے ہوئے ہیں بھائی پانچ سات سنچریز ہیں ٹیٹ ونٹی میں ففٹی پہ ففٹی مارے جا رہا ہے میچ ویننگ جو آپ ناکس کھلی ہوئی ہیں کہ بھائی نئے لڑکوں کو آنے ہی دینا ہے مسئلہ سارا یہی ہے کہ نئے لڑکوں کا نام نہ لو ان کا آنے نہ دو کیونکہ ہمارے پاس چچا افتخار ہے تو اصل میں یہ بندہ نئے فینشر ہے نئے جو آپ پیلینڈر ہے نئے آل راؤنڈر ہے یہ ایک جوکر ہے اور لانت ہے یار جو لوگ بھی اس کے سوشل میڈیا کے جو بھی جو آپ اکاؤنٹ سے ان کو ہینڈل کرتے ہیں بھائی تھوڑی اکل ہوتی ہے مجھے معلوم ہے یہ خود تو بھائی سب یہ جو آپ سوشل میڈیا پر پوسٹ نہیں کرتے ہوں گے کوئی تو انہوں نے رکھا ہوا ہے بھائی اور وہ جہاں وہ کوئی بھی جہاں وہ ایری گہری چیز ہوتی ہے وہ آکے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتا ہے بھائی اس کو بندے کے لاکھوں میں جو آپ آلورس ہیں کم از کم یہ سوچ لیا کرو کہ اس کا ریاکشن کیا آئے گا لوگ گالیاں دے رہے ہیں کہ یار یہ کیا ڈرامے بازی لگا کے رکھی ہے پہلی اننگز میں اپنے رنز کر رہے ہیں بیٹر ڈومیسٹک میں وہی سیم پاکستان والی سٹوری لیکن چیز اس ٹورنمنٹ میں ایک یا دو دفعہ ہوئے چیز ہی نہیں ہوا جب چیز کی باری آ جاتی ہے تو بڑے سے بڑے جو ان کے بیٹر ہیں پاکستان کے جو انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہوئے کہ ہم بہت بڑے بیٹر ہیں یہ دوسری اننگز میں چیز میں جتوان ہی بات ہے تو مسئلے تو وہ ہی ہیں سارے کچھ نہیں بدلا اور پاکستان میں نا لوگوں نے اس چیز کو سپیشلی جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں مجھے بڑے لوگوں نے کہا جی آپ نے پاکستان کا یہ دومیسٹک ٹورنمنٹ چیمپینز کپ اس کو فالو نہیں کیا اس پہ ویڈیوز نے بنائی میں نے جب یہ ٹورنمنٹ چل رہا تھا تب بھی کھل کے اس پہ بات کی تھی کہ اس ٹورنمنٹ کو کروانا ایک صرف بے وکوفی تھی اور فیصلہ باد کے پھٹے سیدھے وکٹ پہ آپ کے بیٹرز بات کروں میں فیصلہ باد میں لوگ اپنے فیورٹ بیٹر کو دیکھنے آئے اس چیز کو اپریشیٹ کروں میں دیکھیں مجھے نہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیلوں کی تکلیف ہے میری تکلیف من پھٹے سیدھے مجھے نہ peک